اللہ عز و جل کے عرش کا سایہ کس کس کو ملے گا موضوع یہ ہے کثیر حدیث مبارکہ سے چند ایک افراد و اشخاص وہ نکالے جو اللہ عز و جل کے عرش کے سایے میں ہوں گے نمبر ایک عادل حکمران نمبر دو ایسا نوجوان جس نے اپنے جوانی کے لمحات اللہ رب العصد کی عبادت و ریاضت میں گزار دیئے ہو نمبر تین مسجدوں سے محبت کرنے والا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے یہاں تک کہ وہ واپس آجا نمبر چار دو ایسے افراد جو آپس میں ملاقات کریں اللہ کے رضا کے لیے اور جدا ہوں اللہ کے رضا کے لیے نمبر پانچ تنہائی میں اللہ عز و جل کا ذکر کریں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں نمبر چھے مالو جمال والی عورت کسی آدمی کو گناہ کی طرف بلائے اور وہ آدمی اس عورت کو کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں نمبر ساتھ چھپا کر صدقہ دینے والا کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو نمبر آٹھ تاجر خرید و فروہت میں حق کا معاملہ کرنے والا نمبر دو قرضدار نے مقروض کو تنگ دست پاتے ہوئے یا اس کو محلت دے دے یا اس کے قرض کو معاف فرما دے نمبر دس تین خصلتیں جس میں پائی جائیں تو اس کو بھی اللہ عز وجل کا عرش نصیب ہوگا نمبر ایک دشواری میں وضو کرنے والا نمبر دو اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چلنے والا نمبر تین بوکھے کو کھانا کھلانے والا نمبر گیارہ سچا تاجر ایماندار تاجر یہ بھی اللہ عز وجل کے عرش کے سائے میں ہوگا نمبر بارہ یتیم اور بیوہ کی کفالت کرنے والا اگر بیوہ محرم ہے تو پھر تو احتیاط نہیں لیکن اگر بیوہ جو انسی ہے غیر محرم ہے تو اس کے ساتھ احتیاط بھی ضروری ہے نمبر تیرہ نمبر تیرہ نماز جنازہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز جنازہ پڑا کرو کہ یہ غمغین کرتی ہے اور غم زدہ بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا نمبر چودہ جس کا بچہ فوت ہو گیا ہو اور وہ اس پر صبر کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت وہ بھی اللہ عز وجل کے عرش کے سائے میں ہوگی نمبر پندرہ مسلمانوں پر سختی نہ کرنے والا برکے نرمی سے پیش آنے والا نمبر سولہ صلح رحمی کرنے والا نمبر سترہ ایسی عورت جس کا خاون فوت ہو گیا اور پیچھے بچے چھوڑ گیا اور عورت نے دوسرا نکاح اس وجہ سے نہ کرے کہ میں اپنے بچوں کی خود کفالت کروں تو وہ عورت بھی جنت میں جائے گی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سائے بھی عطا فرمائے گا نمبر اٹھارہ اچھا کھانا تیار کیا اور اچھا کھانا تیار کرنے کے بعد مسکین کو اور یتیم کو تلاش کر کے لیا اور دسترخوان پر بٹھایا بٹھانے کے بعد کھلایا اللہ تعالیٰ اسے بھی عرش کا سائے عطا فرمائے گا نمبر انیس تین چیزیں سرکار کی محبت اہلِ بیعت کی محبت اور قرآنِ پاک کی تلاوت جس فرد میں اور اس کے بچے میں یہ تینوں چیزیں شامل ہو جائیں اس کو بھی اللہ عرش کا سائے عطا فرمائے گا نمبر بیس چھوٹی سی عمر میں اس نے قرآنِ پاک سیکھا اور بڑاپے پر تلاوت کرتا رہا یعنی چھوٹی عمر میں قرآنِ پاک سیکھ لیا اور بڑاپا آ گیا لیکن چھوٹی عمر سے لے کر بڑاپے تک قرآن کا قاری رہا تلاوت کرتا رہا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا نمبر اکیس وقت میں نماز پڑھنے والا نمبر بائیس امتی کی پرشانی کو دور کرنے والا نمبر تئیس آقا علیہ السلام پر کسرت سے درود پاک پڑھنے والا نمبر چوبیس آقا علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے والا نمبر پچیس مریضوں کی یادت کرنے والا نمبر چھبیس جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے قندہ دینے والا اور نمبر اٹھائیس جس کا بچہ فوت ہو گیا ہے اس کے پاس جا کر اس کے بچے کی تعذیت کرنے والا تو یہ احباب ہے احباب سی وقار جو چند ایک احادیث مبارکہ سے نکالیا بھی کثیر تھے لیکن یہ چند ایک میں نے آپ کے گوشت گزار کیے اللہ رب العصد کی بارگاہ بے قصد پناہ میں دعا گوئے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کچھ جو ذہن میں ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تو ہمیں بھی پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ کبھی امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور یہ بہت بڑی نعمت ہے بروز قیامت جس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ مل گیا وہ پکا جنتی ہے اللہ کے عرش کا سایہ مل گیا وہ پکا جنتی ہے اللہ رب العصد کی بارگاہ بے قصد پناہ میں دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آج کے مبارک الویدائی جمعت المبارک کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب پر بیاسا کرم اور فضل فرماتے ہوئے میدانِ محشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیف فرمائے گا موسیقی موسیقی